اسلام علیکم آتاب میں ہوں فرحاد آج شہر حدرباد میں ایک انجیو کو لے کر ہنگامہ مچا ہوا ہے لوگ دو حصوں میں بڑھ گئے ہیں کہ کون سج بول رہا ہے اور کون چھوٹ اسی درمیان دو گروپ بھی بن گئے ہیں جو ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں یہاں ایک بات بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر چور نے چوری کی ہے تو اس کو سزا دینے کے لیے قانون موجود ہے وہ بھی تب جب جرم ثابت ہو جاتا ہے تب ایسے میں میڈیا کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی کوئی قبر سامنے آتی ہے تو اس کے دونوں پہلوں کو اجاگر کرنا ضروری ہوتا ہے الزام لگانے والے کی بات سامنے لائی جائے اور جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس کی بھی بات کو سامنے رکھا جائے جہاں تک بات اس انجیو کے ذمہ داران کی جانب سے پیسے غبن کرنے کی ہے تو یہ قبر یہ ہے کہ اس سلسلے میں ایک کمپلین بھی درج کی گئی ہے تو ایسے میں قانون اپنا کام کرے گا لوگ آگے بڑھ بڑھ کر ضرورت مندوں کی مدد کر رہے ہیں ایسے میں ضروری ہے کہ ہم بھی ضرورت مندوں کی مدد کے لیے آگے آئیں اور تحقیق کر کے خود ضرورت مندوں تک پہنچے یا پھر مدد پہنچانے والی انجیوز یا ان شخصیات کے بارے میں پتا کر کے ڈونیٹ کریں شہر حدرباد میں اس سے بڑھ کر کئی مسائل ہیں امید کرتے ہیں کہ میڈیا چینلز ان مسائل کو بھی حل کرنے کے لیے اسی طرح سرگرمیاں دکھائیں گی جس طرح اس انجیو کو لے کر دکھائی جا رہی ہیں آئیے اب دیکھتے ہیں ہیڈلائنز ہمارے حکم پر عمل نہیں کیا جا رہا تلنگانہ ہائی کورٹ نے ظاہر کی برہمی چیف سیکریٹری سے کئی ماملوں پر وضاحت طلب کرنے کی کہی بات سیکریٹریٹ کی انہدامی کاروائی کی سائٹ کا میڈیا نمائندوں نے کیا دورہ مینسٹر پرشاند ریڈی نے کیا انہدامی کاروائی نوے فیصد مکمل ہونے کا دعویٰ پانچ اگر سے ریاست بھر میں مشلی پالن کے لیے مشلی کے بچوں کی تقسیم کا عمل ہوگا شروع پتہ اس کروڑ روپے کیے جائیں گے ریلیز تلسانی سرنواز یاداؤ کا دعویٰ تلنگانہ کانگریس نے مودی سرکار کے خلاف کیا جم کا رہتے جات راجستان میں کانگریس سرکار کو گھرانی کی سادش کا لگایا الزام کئی کانگریس لیڈر ہوئے اریسٹ پھر ایک وقف لینڈ پر قبضے کی قبر آئی سامنے امبر پیٹ کے ایم آئی ایم قائدی نکی وقف بورٹ چیئرمن سے ملاقات پیش کیے ثبوت اور ہیدر آباد پولیس کمیشنر انجنی کمار نے کیا فری لاسٹ رائٹ سرویس کا انہاگریشن کورونا مریضوں کو اسپتال سے شمشان یا قبرستان پہنچانے میں ملے گی مدد موسیقی